موسیقی السلام علیکم معزز ناظرین کرام میں ہمائیو مائبو پرگرام ستاروں کی بات ہمائیو کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش عامدیت کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینے کا آخری اتوار ہے اور ہر آخری اتوار کے اوپر جو بھی مہینے کا لاسٹ ہوتا ہے اس پہ میں اگلے مند کی پریڈکشن دیتا ہوں لائک اب میں آپ کو دوں گا اکٹوبر کے حوالے سے تو وقت سائے کیے بغیر چلتا ہوں اصل کانٹینٹ کی طرف سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا بارہ زورڈی ایک سائن کے لیے یہ علمی اندازہ حتمی ذات اللہ کی یہ ذہن میں رکھیے گا جو ایریز والوں کے لیے وہ ایریز لوگ جو گورنمنٹ کے شعبے سے متعلق ہیں جن کا بہت عرصے سے پروموشن ریکاؤگنیشن فائننشل اچیگمنٹ یا کوئی انکریز ہونا تھا وہ رکاو آیا ہے یا اس میں اٹکاو آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ اکٹوبر کے مہینے میں اس کی مومنٹ شروع ہو جائے گی اور خاص طور پر جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اب آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ جو ایک آپ کو اپریسییشن نہیں ملتا تھا اپنے ہائی اپ سے اس میں آپ کو بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی منفی سوچوں کو پیچھے ڈال دیں گے آپ مذہبت سوچوں کی طرف راغب ہونے لگیں گے اگر میاں بیوی کے درمیان یہ شریک حیات کے ساتھ چاہے وہ ایریز مرد ہو چاہے وہ ایریز عورت ہو دونوں کے لیے چیز اپلائی ہوتی ہے تو ان کے آپس کے تعلقات میں خوشکواری پیدا ہونے لگے گی اور ہو سکتا ہے فیوچر کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو ملے جس کا تعلق آپ کے فائننشل میٹر سے ہو بچوں کے حوالے سے بھی ریلیو ملے گا آپ کو تھوڑا سا بس یہ اکٹوبر کے مہینے میں اپنی صحت کا خیال لکھئے گا صحت تھوڑی سی افیکٹ ہو سکتی ہے اور خاص طور پر لور بیک کمر کا درد یا ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ کی ٹریولنگ کا خانہ بھی کھل لائے بہت حکم اللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں چلتا ہوں اپنے برج برجے سور یعنی تورس کی جانب تورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑی سی منفی سوچے آپ میں پیدا ہو رہی ہیں کچھ مالی معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہیں کچھ چیزیں جو کمیٹڈ ہوئی ہیں لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہو رہی اگر اللہ کا کرم ہوا تو یہ اکٹوبر کا جو آخری میڈ ہوگا اس میں یہ چیزیں مٹیریلائز ہو سکتی ہیں اگر آپ گھر یا گاڑی کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بھی امکام بن سکتا ہے آپ نے اب پلیننگ کرنی ہے اور اپنے تمام مالی معاملات سے پلیننگ کرنی ہے ایک چیز میں آپ کو کہوں گا انیسیسری ڈیبیٹ یا کسی غیر ضروری بحث و مباعثے کا حصہ نہ بنیں وہ نہ پھسنے کے امکانیں کیونکہ یہ زبانی تو ایسی چیزیں جو انسان کو پھسواتی ہے اور ٹوٹل فوکسنگ اپنے کام کی طرف رکھیں اولاد کی طرف سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے ہو سکتا ہے ان کے ایکیڈیمک پوائنٹ او ویو سے آپ کو اچھی نیوز ملے ہو سکتا ہے ان کی ایڈیوکیشن کے پوائنٹ او ویو سے ملے اور جو آپ کی زندگی میں غیر ضروری چیزیں آگئی تھی ان کا اب اختتام ہوگا اور فیملی پرسن تو آپ ہیں ہی لیکن اور فیملی کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نئی سرمایہ کاری کوئی فردہ نیو انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ پلیننگ کریں یا اس کی کوئی شروعات کر سکتے ہیں آپ جلد بازی مت کیجئے گا سبر سے کام لیں گے تو بہتر ریزلٹ آئیں گے باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جیمنائی یعنی جس کو ہم جوزہ کہتے ہیں جوزہ والوں کے لیے میں کہوں گا تھوڑی سی آپ کی مصروفیات میں جو ہے جو پروفیشنل مصروفیات ہیں ان میں سے اب آپ کچھ وقت اپنے گھر کی طرف نکالیں گے اور گھر کی طرف آپ کا رجحان ہوگا اور جو ایک مریخ کی آپ کے اوپر ایک چھایا پڑھ لیتی وہ کم ہوگا تو چیزیں کچھ بہتر ہونے لگیں گی آپ کی اور چیزوں میں بیٹرمنٹ آ جائے گی اور آپ کے پارٹنرشپ میں کوئی کام شروع ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پڑھ سکتی ہے شروع تو وہ نیکسٹ منت ہوگا مگر اس کی کوئی فانڈیشن پڑھ سکتی ہے پلس والد کے ساتھ اپنے فادر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھی گا کوئی چپکلش کوئی خامخان کی چک چک یہ ہونے کا امکان ہے کام کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی لاحق ہے یا چیزوں میں رکافٹے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بتدریج ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور ایک میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنے اوپر لائیبیلیٹی نہ لیجئے گا یعنی قرض کو آوائیڈ کریے گا جہاں تک ہو سکے کیونکہ اس دور کا قرض پھر بڑی مشکل سے چکتا ہوتا ہے تو تھوڑا سا عرصہ صبر کر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے پیدا کر دے گا اگر آپ بہت عرصے سے کسی چیز کے منتظر ہیں تو وہ چیزیں اب ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ ضرور ہے کہ اکٹوبر کے مہینے میں جو شروع کے بیس بائیس دن ہوں گے اس میں انیسیسری ایکسپینڈیچر اب وہ انیسیسری ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے میڈیکل پہ اخراجات ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی مشینی خراب ہو جائے موٹر خراب ہو جائے فریچ خراب ہو جائے اے سی کا پرابلم ہو جائے گاڑی میں کوئی مسئلہ نکل آئے ان چیزوں کے امکانات بدستور اپنی جگہ موجود ہیں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو انرجیٹک لیول کے اوپر یعنی انرجی کا لیول تھوڑا سا اپنا ڈیٹوری ایٹ ہوتا ہوا محسوس کریں گے کہ جیسے کم ہو رہا ہے وہ تو انشاءاللہ گھبرانی کی بات نہیں اللہ تعالی کرم کرے گا ہاں ایک چیز یہ کہوں گا اگر آپ جوائنٹس کے پین کے مریض ہیں تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونے کا امکان ہے اور آپ کے لیے سفر کی بھی نئی نئی راہیں اب کھلنا شروع ہوں گی چوتھے نمبر پہ ہمارا زورڈیک سائن جو ہمارا برج ہے وہ ہے برج سرطان کینسر کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کاروباری ادبار سے مالی ادبار سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے کچھ فائننشل گین ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں سے آپ کو ایک سپورٹ مورل سپورٹ فائننشل سپورٹ اس کے ملنے کے امکان ہیں مگر آپ کی سراؤنڈنگ میں جو خوفیہ دشمان یا وہ جو جیلسی آپ سے محسوس کرتے ہیں یا آپ سے جیلس رہتے ہیں ان لوگوں میں تھوڑا سا ان کی سازیشوں میں ان کی حرکتوں میں اضافے کا امکان بن سکتا ہے اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کے بھی امکان بننا ہے ایک میں آپ کو خاص بات یہ کہوں گا کہ اس اکٹوبر کے مہینے کے آخری نو دس دن میں ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے خصوصا کوئی انویسمنٹ کرتے ہوئے کوئی چیز خریدتے ہوئے کسی کو پیسہ دیتے ہوئے کوئی پروپٹی ایکوائر کرتے ہوئے کوئی وکل ایکوائر کرتے ہوئے کہ آپ کو دھوکہ نہ مل جائے اور فلاہی کاموں میں بھی آپ کا دھیان رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی صحت کا بھی تھوڑا خیال لکھنا ہے کوئی غفلت یا کتاہی نہ بڑھتیے گا مونہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے خواتین و ذرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد بقیہ بروج کی حوالے سے بتاتا ہوں خواتین و ذرات ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائی کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو پھر خوش آمدیت کہتا ہے اچھا ایک چیز ملوز خاتے رکھئے گا میں ہمیشہ بولتا ہوں شروع میں بھی بولتا ہوں بیچ میں بھی بولتا ہوں آخر میں بھی بولتا ہوں برائے مہربانی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ جو بھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہیں اس پہ میرا کوئی تعلق نہیں وہ میرے نام سے چند دھوکے باز اور چیٹا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ کو لوٹتے ہیں ان پہ اپروچ نہ کریے گا اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ میرا نمبر کیا ہے کہاں آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ ٹکر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر چل رہا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال لکھی گا پانچویں نمبر پہ ہمارا برج ہے برج اسد لیو لیو والوں کو میں کہوں گا کافی عرصے سے آپ تنگی کا بھی شکار ہو رہے تھے کچھ قرض خواہ بھی آپ کو تنگ کر رہے تھے کچھ آپ کے اوپر لائیبلیٹیز بھی آ رہی تھی مگر اب لیو والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے راستے اور نئے نئے ایوی نیوز بننا شروع ہو جائیں گے کچھ اچھی چیزیں آپ کے سامنے شروع ہوں گی کوئی نئی اوپرچنیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اچھے دوست اچھے ساتھی مل جائیں آپ کی رومانوی طبیعت میں اضافہ ہوگا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن سے بیٹھ کے آپ ذہنی طور پر سکون حاصل کر سکتے ہیں اور پلس آپ کے فائننشل معاملات میں جو رکاوٹ آئیمی تھی اگر آپ نے کوئی ایسی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس میں ابھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اب انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی اپنے آپ کو ایک فلاح انسانیت کے کام وہ تو خیر آپ کا نیچر ہی ہے کیونکہ یہ لیو افراد کے اندر یہ الیمنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ انسانیت پرستی اور انسانیت کی فلاح بیبوت کے کام کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا غصے پہ آپ قابو رکھی گا کیونکہ جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ ذرا مناسب نہیں رہتا غصہ تو ویسے بھی حرام ہے اسلام میں اگر آپ کوئی نوکری بدلنے کا یا جوب چینج کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی امکان ہے کہ آپ کو کوئی نئے اپرچنیٹیز مل سکتی ہیں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کئی اور چھفٹ ہو جائیں یا امیگریشن کے حوالے سے یا کئی اور پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہتری ہو سکتی ہیں البتہ آپ نے کیر اور ہاں غیر ملکی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے ڈاکومنٹ ویزا وغیرہ یا ان کے لیے اگر کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی ریزلٹ آپ کو مذبت انداز میں دے سکتا ہے ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی ہے ڈرائیونگ کے معاملے میں کوئی لاپروائی نہ کیجئے گا ونہ مشکلات آئیں گی اور کوئی اپنے تمام معاملات چاہے وہ ٹیکسز ہو چاہے وہ کوئی ایسی چیز جس کا گورنمنٹ سے تعلق ہو ان کو ذرا احتیاط سے دیکھیں گا تاکہ کوئی پرابلم نہ آپ پہ بنیں لیو کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ جس کو ہم انگریزی میں ورگو کہتے ہیں ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کو اولاد کی طرف سے کچھ سکون ملے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا اور ان کی تعلیم کی طرف آپ کی توجہ بھی رہے گی اگر آپ طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم منصوبے کوئی بنا رہے ہیں تو ان میں بھی بہتری کا امکان ہے اور اگر کوئی ایسی ڈسپیوٹڈ یا متنازع چیز آئے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا یا اگر چھوڑ نہ سکیں تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے اس کو ابینس میں یعنی التوا میں ڈال دیجئے گا ورنہ آپ کے اوپر اس کے منفی اثرات آ سکتے ہیں مذبت سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں تبدیلی آ سکتی ہے رہائش میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے گاڑی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی بنیاز ضرور پڑ جائے گی اور دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کو سے گریز کیجئے گا ورنہ خامقہ ہوگا اڑتہ تیر لینے والی بات ہوگی کہ آ بیل مجھے مار والے کے مزداق ہو جائے گی یہ چیز اور اگر پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے نظام حضم سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کی ذرا ٹیک کیئر کیجئے اس میں اللہ نہ کرے تھوڑا سا اضافہ ہونے کا امکان اچھا اب میں چلتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارا ساتھوہ برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کے لئے میں یہ کہوں گا آپ کی عزت میں خاطر خواہ اضافہ مجھے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اکٹوبر کے مہینے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پلاننگ کر رکھیے اس کے ریزلٹ اچھے آئیں اور غیر ضروری سوچوں کو قابو میں رکھیے گا اور کوئی ایسی اندھی انویسمنٹ نہ کریے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی اچانک آپ کو فائدہ ہو جائے اور آپ بھروسہ کرتے ہیں لوگوں کے جذبات ایسا ساتھ کا بھی خیال وہ آپ کا برج ہے وہ آپ کا زوڈک سائن اس کی ڈیبینڈ کرتا ہے مگر یہ کہ ٹرسٹ کا لیول ایک حد تک رکھیے گا اور گھر کی گھرے لو اشیاء کی خریداری پہ آپ کا رجحان رہے گا وہ چاہے گھرے لو اشیاء خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہوں یا گھر کے استعمال کی چیزیں ہوں ان میں آپ کی مجھے کچھ پیسہ خرچہ ہوتا وہ نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ کی بھی پلاننگ کریں اور آپ کا پیکنک وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف رجحان بن سکتا ہے اس کا خیال لکھئے گا اور پانی کے اندر ایڈونچر نہ کریے گا ونہا نقصان کا باعث ہوگا ویسے اوور آل آپ کے لیے ماشاءاللہ اچھا ہے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا ایک مشکلہ ٹینشن جموت کی جو قیفیت کافی عرصے سے آپ پہ چل رہی تھی اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مکان کوئی گاڑی کوئی چیز بھی تو اب اس کے اندر آپ کے لیے ایک اسموت راستے بننا شروع ہو جائیں گے چیزیں ہموار ہونا شروع ہو جائے گی اپنے سینئر سے اپریسیشن بھی آپ حاصل کریں گے خود کو سماجی سوشل ورک میں اگر آپ انوالف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سکون ملے گا انیسیسری سوچوں کو اپنے دماغ میں ڈیولپ نہ ہونے دیجئے گا جس کام کے لیے آپ بڑے عرصے سے ایفرٹس کر رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہے تھے وہ انشاءاللہ ملنا شروع ہوں گے اندرون ملک یہ اکٹوبر کے مینے کی بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی اندرون ملک سفر کا بھی امکام بن سکتا ہے کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو سکتی جو کہ آگے چل کے آپ کے لیے بڑا سپورٹیف ثابت ہوگا اور آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک بڑا سپورٹیف ایلیمنٹ بنے گا معاون اور آگے تو پھر انشاءاللہ بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے لڑائی جھگڑوں سے دور آئیے گا کوئی رسک مت لیجے گا اور مذہبی کام ویل فیر کے کام ان کی طرف اگر آپ کا رجحان رہے گا تو آپ کے لیے بہتر رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور پنچھتن پاک کے سب کے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونے لگیں گی خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد بخیہ بروچ کے حوالے سے بتاتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کو ہمائی محبوب خوش آمدیت کہتا ہے ایار بائی ڈیجیٹل پہ اچھا میں نے اسکارپیو پہ اختتام کیا تھا اب ہمارا جو نوہ برج ہے وہ ہے سیجیٹریس برج ہے قوس قوس والوں کو میں یہ کہوں گا ایک تنگی ایک ذہنی دباؤ ایک پریشانی اور ایک آپ کے ذہن پہ جو ایک جمود آئے بہتا وہ اب آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جائے گا اور جو ایک ذہنی دباؤ بن رہا تھا یا جو کاموں میں ایک رکاوٹ آ رہی تھی اس میں بتدری تھوڑی سی کمی آنا شروع ہو جائے گی اگر مالی لحاظ سے کچھ آپ مشکلات فیس کر رہے تھے ان میں بیٹرمنٹ آ جائے گا وہ سٹوڈنٹ جو کہ سیجیٹریس ہیں ان کے لیے ریزلٹ اچھے ان کو میمورائز ہونے لگے گی ان کی چیزیں بہتر ہونے لگیں گی یعنی یاد داشت آپ کی تیز ہو جائے گی اور اگر کوئی چیز خرید و فروغ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اکتوبر کا مہینہ مناسب ہے آپ کے لیے اس وقت لانگ ٹرم منصوب ہے وہ پلاننگ جو کہ طویل مدتی ہو وہ زیادہ بہتر رہے گی بجائے اس کے کہ آپ مختصر المیاد یعنی جو شارٹ ٹرم چیزیں ان کی طرف جائیں اور جو میریڈ خواتین یا مرد ہیں سیجیٹریس ان کو ذرا اپنا ان لاؤز اور سسرال کے معاملوں کے ساتھ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے باقی اللہ تعالی آپ کے لیے کچھ بہتر راہیں بھی کھولے گا اور اللہ تعالی کے حکم سے اور میرے پنچن پاک کے ساتھ کے چیزوں میں آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ اچانک زمین آسمان تبدیل ہو گیا جس طرح برائی آنے میں ٹائم لگتا ہے اس طرح اچھائی آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اس کے بعد ہمارا دسوہ برج ہے برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو کہوں گا ذرا اپنی شریک حیات اگر مرد ہیں تو عورت عورت ہے تو مرد کے ساتھ اس کا خیال لکھئے کچھ معاملات خامہ خان کے انیسیسری بیچ میں کانفلکٹ پیدا کر سکتے ہیں تنازہ پیدا ہو سکتا ہے اور جو کیپریکون خواتینوں ان کو اپنے ہارمونز کا اور اپنے گائنی پرابلم کا خیال لکھنا چاہیے اس میں خامہ خان کا کوئی پنگا یہ پرابلم آ سکتا ہے یا یورنل فنکشن سے ریلیٹڈ اور وہ کیپریکون جو مگرین یا آدھے سر کے درد کے شکار ہیں مریض ہیں ان کو بھی خیال لکھنا چاہیے باقی فاننشلی چیزیں چلتی رہیں گی وقتی طور پر ازدواجی معاملات میں تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں مگر سبر و تحمل سے کام لیجیگا جب بھی آپ سبر و تحمل سے کام لیں گے آپ کے لئے چیزیں بہتر ہوں گی اور ہو سکتا ہے کچھ ہوتلنگ کچھ بھار گھومنا پھرنا ان چیزوں پہ اکٹوبر کے جو لاسٹ پندرہ بھی دن ہوں گے ان میں انشاءاللہ یہ ایکٹیوٹیز آپ کی بڑھ سکتی ہیں فائننشلی چیزیں بہتر رہیں گی ہاں یہ بھی خیال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی مذہبی سفر اب مسلمانوں کے لئے مذہبی سفر ہے حج عمرہ زیارات مقدسہ تو وہ اپنے حساب سے لے لیں اور جو نون مسلم سننا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو لیں تو یہ کیپریکون کے لئے تھا اور اب ہمارا اللہ بھلا کرے دس کے بعد گیاروہ برجے برجے تل یعنی ایکوریس ایکوریس والوں کو میں کہوں گا آپ کی صحت کچھ عرصے سے آپ کو تنگ کر رہی ہے کبھی پیٹ کا پرابلم کبھی یورنل فنکشن میں پرابلم کبھی ہارمونز کا پرابلم اب جو وقت کا دھارہ جا رہا ہے تو ان چیزوں میں بیماریوں میں کچھ بتدریج کمی آنا شروع ہو جائے گی آپ کے فائننشل میٹرز بہتر ہونا شروع ہوں گے آپ کے لئے کوئی اچھے ایونیوز کھلیں گے ٹرائولنگ کا امکان بنے گا اگر آپ ویزا امیگریشن ان کے لئے انتظار کر رہے ہیں اکٹوبر میں اس کی شروعات کر سکتے ہیں لیکن نومبر سے چیزیں ایکزیکیوٹ ہونا شروع ہوں گی اور آپ کی پیشہ ورانہ پروفیشنل لائف میں بہتری آنا شروع ہو گی کچھ یہ اکٹوبر کے مہینے میں ناگہانی اخراجات اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انگلی کڑیا ہے کوئی ڈاکٹر کے پال جانا پڑ جائے کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے دواؤں پہ اخراجات ہو جائے اس کو ناگہانی اخراجات یہ کوئی مشین نہیں کوئی چیز خراب ہو جائے یہ فرق پڑ سکتا ہے اور وہ ایک اوریس لوگ جو کہ فائن آرٹس ریلیٹڈ فیلڈ میں ان کی کریئیٹیوٹی ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو آپ کے سینئرز اپریشیٹ کریں گے نہ صرف اپریشیٹ کریں گے بلکہ بیک اپ کریں گے سپورٹ کریں گے آپ کی اصلاح کریں گے یہ وقت وقت کا کھیل ہوتا اللہ کی طرف سے تو اوور آل دل والوں کے لیے یعنی یہ کوریس والوں کے لیے چیزیں بہتری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا باروہ اور آخری برجے برجے ہوت پائیسیز پائیسیز والوں کو میں یہ کہوں گا مہینے کی شروعات میں آپ کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو پریشانی لاغتی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی بیرون ملک سفر کے بھی امکام بن سکتے ہیں اگر آپ کسی شراکتی یا پارٹنرشپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے اس میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی ایک انتوزیاسٹک یا یہ کہلیں کہ آپ کے اندر ایک گرم جوشی بڑھنا شروع ہو جائے گی گھر کا ماحول بھی بہتر رہے گا بچوں کے حوالے سے کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے یا اپنے بچوں سے عزیزوں سے کافی عرصے کے بعد ملاقات یا ان سے کمیونکیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے کاموں میں بہتری آئے گی طالب علم یا وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ہے پائیسیز ان کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی کسی پرانے دوست پرانے عزیز سے جس سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئے اس سے اچانک ملاقات کا امکان اور جس سے ایک روحانی اور دلی مصررت حاصل ہو تو چیزیں جو ہیں امشاءاللہ تعالی شاپنگ کی طرف اس طرح پکنک ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا خواتین عزیزات یہ ایک علمی تزدیہ تھا اور باقی حتمی ذات تو میں ہمیشہ اولویز آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی ہے عالم الغیب وہی ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر وہی ہے سب کچھ اس کا اختیار ہے ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کی ہے کہ خواتین و حضرات بول بول کہ اب تو تھک گئوں سالوں سے بول لاؤں پھر بھی آپ لوگ اس کے اپروچ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ لنگ ٹاؤن پہ ٹویٹر پہ میں بالکل کٹا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے جتنا بھی کچھ مٹیلیل ہے وہ سف فیک اور جھوٹ ہے ہاں یوٹیوب کے اوپر جو مٹیل اپلوڈ ہوتا ہے وہ اے آر وائی ڈیجیٹل کرتا ہے تو وہ تو جنون ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہوتے ہیں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک اے آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ جیسے آپ نے کل ملاحظہ کیا تھا اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دس جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں آفیس آج کے دن بند ہوتا ہے اور مجھ تک اپروچ کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے میری جگہ جہاں آپ پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹیننٹل کراچی یعنی پی سی ہوتل کراچی وہاں کا میرا نمبر ہے 35685021 دوسرا نمبر ہے 356855501 دوپہر کے تین بجے سے رات کے آٹھ بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں آپ اور وہ لوگ جو اوورسیز غیر ممالک میں رہتے ہیں وہ مجھ تک اپروچ کرنا چاہے تو وہ جب بھی ان دو نمبروں پر اپروچ کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیوں صاحب کو what's up sky bottom کسی بھی connect technology کی جو بھی قسم ہے اس کے اوپر ویڈیو پہ دکھا دیں تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھے دیکھ لیں اور دھوکے کا اعتمال ختم ہو جائے تو یہ چیزوں کا خیال لکھئے گا اور ان دو جو میں نے پی سی ہوتل کے نمبر بتایا ان کے علاوہ جو بھی نمبر آ رہے ہیں یا فیس بک پہ یا کسی پہ وہ سب جھوٹ اور فیک ہے وہ چیٹا رہے دھوکے باست اللہ اسے غارت کرے تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر آنے والا علمہ میرے ملک پاکستان پاکستانی قوم اسلامی امہ کے لیے بہتر اور سازگار بنائے اور اللہ تعالی میرے ملک کے جو پازبان ہیں نگے بہان ہیں ان پہ اپنا ہمیشہ کرم اور فضل کر اور اللہ تعالی اس پاکستان کا جو برا چاہتے ہیں ان کو اپنے قہاریت سے غر کر اور ان پہ قہدہ انشاءاللہ میرے پنج تین پاکستان ہمائیوں مہبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ